اسلام علیکم دوستو مو میں چالے بننا ایک عام بیماری ہے چلے اس کے بارے میں مختصرا کچھ معلومات پراہم کرتے ہیں تو دوستو مو میں چالے بننا یا مو یعنی مو کے السر جیسے مو کے ذخم بھی کہا جاتا ہے یہ کافی تکلیف دے ہو سکتا ہے یہ چالے مو کے کسی بھی حصے کو متاثر کر سکتے ہیں فیسال کے طور پر ہونت، مسوڑے، زبان یا گالوں کے اندر یہ چالے بن سکتے ہیں اب مو کے چالوں کے علامات میں کاتے یا بولتے وقت درد یا تکلیف ہو سکتی ہے اس کے علاوہ مو میں سوجن پیدا ہونا، مو میں سرخ یا سفید دبے پیدا ہونا، مو میں جلن کا احساس اور خراب ذائقہ پیدا ہونا شامل ہے اب مو کے السر کے کئی قسمیں ہیں جیسے کینکر، کولڈ آرسر اور پرش آرسر اب اس کا علاج اس کے قسم اور وجہ پر منحصر ہے مو کے چالوں کے علاج کے لیے آپ کو درد کے لیے آئیبوپروپین یا پیرستمول وغیرہ کا سکتے ہیں اس کے علاوہ سوزش کو کم کرنے کے لیے آپ ٹاپیکل کریم یا جیل استعمال کر سکتے ہیں اور انفکشن روکنے کے لیے انٹیبائیٹک اور ماؤت واش بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ماؤت السر میڈیسن کے رییکشن یا وائرل انفکشن کی وجہ سے ہو گیا ہو تو اس کے لیے آپ سٹیرائیڈ یا انٹیوائرل یوز کر سکتے ہیں تو دوستو اگر موں کے چالے ٹھیک نہ ہوتی ہو یا بار بار بنتی ہو تو پھر ڈاکٹر سے چک اپ کروانا چاہیے کیونکہ یہ موں کے چالے خطرناک بھی ہو سکتے ہیں یہ کینسر بھی ہو سکتا ہے یا آپ کی امیون سسٹم کمزور بھی ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ زیادہ پر شگر کے مریض کے موں میں چالے زیادہ بنتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ معلوماتی ویڈیو آپ کے لیے پائزہ من ثابت ہوگی اب مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ